مریم نواز اسمبلی جانے سے قبل والدہ دادا اور چچا کی قبر پر حاضری تھی پنجاب کابینہ کی تشکیل دو مرحلوں میں ہوگی مشاورت مکمل پہلے مرحلے میں پندرہ رکنی کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے نون لیگ بارہ کاف لیگ دو آئی بی پی کا ایک وزیر ہوگا مریم اورنگزیب ازما بخاری خواجہ سلمان رفیق بلال یاسین کابینہ میں شامل ہوں گے خواجہ امران نظیر احمد خان لغاری راہیلہ خادم حسین چودری شافہ حسین ملک ازنفر ابباس چھینہ بھی کابینہ کا حصہ بنیں گے سند اسمبلی کے لیے قائد ایوان کا انتخاب آج ہوگا پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایمکیو ایمکیلی خرشیدی مدے مقابل وزیر اعلیٰ کا انتخاب شو آف ہینڈ سے ہوگا مراد علی شاہ کا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد عراقین سے بھی رافتہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے حمایت حاصل کی سنی اتحاد کانسل کے نو اور جماعت اسلامی کی ایک رکن نے سند اسمبلی کا حلف اٹھا لیا جی ڈی اے کے ارکان آج بھی نہ آئے مراد علی شاہ نے حلف اٹھانے والوں کا خیر مقتم کیا انتخابی مہم میں جامحہ کھونے والے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شہدہ کے لیے فاتح خانی کی گئی مراد علی شاہ نے کہا صوبے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے منڈیٹ دینے والے حلقوں کی ترقی پہلی ترجیح ہوگی خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس اٹھائیس فروری کو طلب نوٹفیکیشن جاری پہلے روز نو منتخب ارکان حلف لیں گے دوسرے روز سپیکر کا انتخاب ہوگا تیسرے دن قائد عبان کا انتخاب ہوگا سنی اتحاد کانسل کی مشاورت فائنل بابر سلیم سواتی یاسر یا خان کو ڈپٹی سپیکر بنایا جانے کا امکان قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے میں تین روز باقی نگران حکومت کی بھیجوائی گئی سمری دستخط کی منتظر صدر مملکت نے سمری منظور کی نہ ہی مسترد آئین میں سپیکر کا اختیار واضح ہے اجلاس طلب نہ کیا گیا تو انتس فروری کو سپیکر خود اجلاس بلا سکتا ہے اقتدار کی منتقلی کامل تاخیر کا شکار نہیں ہوگا اس حاق دار کا موقع مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارر نے ایوان صدر کو سازشوں کو اگڑ قرار دے دیا کہا صدر آرفل بھی اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکے صدر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے پی ٹی آئی کے گارکن بنے ہوئے ہیں اسمبلی ارکان کے نوٹفیکیشن جاری ہو چکے ہیں صدر اب اجلاس بلائے وفاق میں ایمکی ایم کو ملے گی کتنی وزارتیں نون لیگ کے ساتھ مذاکرات میں پیش آف نہ ہو سکی ایمکی ایم رابطہ کمیٹی اجلاس میں بریفنگ مذاکراتی کمیٹی نے بتایا وفاق میں وزارتوں پر کوئی حتمی بات نہیں ہوئی آئینی ترامین کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نون لیگ نے جلد رابطے کی اقین دہانی کرائی ہے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی آئی ایم ایف کو خط لکھ کر قومی جرم کریں گے خیال تھا جیل انسان میں مصبت تبدیلی لاتی ہے لیکن یہ غلط ثابت ہوا بانی پی ٹی آئی کا اقدام ملک کو نقصان پہنچائے گا ورکرز کنونچن سے خطاب میں کہا کہ جن کی حکومت نہیں بن رہی وہ کہتے ہیں دھانگلی ہوئی قانون کا سہارا نہیں لیتے غلط بیانی کرتے ہیں نفرت اور تقسیم ملک کو مزید کمزور کریں گے پاکستان اب نقصان نہیں اٹھا سکتا ملکی مفاد میں ایک ہونے کی کوشش کریں گے ہم الزامات کی نئی خدمت کی سیاست کریں گے آیا سادے کہتے ہیں پاکستان کو پاکستان کی خاطر سب کو جوڑنا چاہیے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کچھ لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں مگر نون لیگ ایسا نہیں کرے گی وزیراعالہ پنجاب موسن نقفی نے لاہور میں ایمپریس روٹ کا افتتاح کر دیا کہتے ہیں پنجاب کا چھ سو ارب روپے کا گردشی گرز اتار دیا ہے صوبے کو نو سو ارب روپے سرپلس دے کر جا رہے ہیں نگران وزیراعالہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو منتخب وزیراعالہ بھی کام کر سکتا ہے نگران وزیراعالہ پنجاب موسن نقفی اور گورنر پنجاب محمد بلی ہو رحمان کی ملاقات وزیراعالہ نے گورنر پنجاب کو نگران سٹ اپ کی تیرہ ماہ کی کارکردگی کی تفصیلات سے آگاہ کیا وزیراعالہ نے نگران حکومت کی کارکردگی سے متعلق گورنر کو کتاب پیش کی گورنر پنجاب نے عوامی فلاح کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر موسن نقفی اور کابینا کو سراحا وزیراعالہ پنجاب موسن نقفی کا صوبائی وزراء کے ہمراہ بادشاہی مسجد اور مزار اقبال کا دورہ بادشاہی مسجد میں تبرکات مقدسہ کے لئے نئے میوزیم اور مزار اقبال کی اپگریڈیشن پروجیکٹ کا افتتا کر دیا میوزیم میں تبرکات مقدسہ کی منتقلی کا کام جلد مکمل کرنے کی حدار موسن نقفی نے شاہی کلے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لاہور فوٹ کیفے کا بھی افتتا کیا لاہور میں شاہی کلے میں کھڑک سنگھ حویلی اور اکبری محل اب ہوں گے اصل حالت میں بحال بحالی سے سیاحت کو فروغ ملے گا کھڑک سنگھ حویلی کی کمروں کو تازینہ و رائش کے بعد عوام کے لئے کھول دیا جائے گا نئے ٹیورزم کا احتمام کیا جائے گا وزیراعالہ پنجاب موسن نقفی نے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا اسرائیلی فوج کی غزہ کے علاقے دیر البلا میں ویشیانہ بمباری چابس گھنڈوں کے دوران چودہ معصوم بچوں سے میں سو سزاید فلسطینی شہید اب تک 39,606 فلسطینی شہید 39,737 سے زائد زخمی ہو چکے فلسطینی وزارت سہت کے مطابق شہید اور زخمیوں میں نص سے زائد تعداد بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے حماس سے لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی افسر مارا گیا وادی نیلم میں وقفے وقفے سے برفباری رات سے ہونے والی برفباری سے ہر طرف سے فیتی شاہ گئی مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ آج بلوچستان میں داخل ہوگا خیبر فختونخواں گلگت بلتستان کشمیر خطہ پوٹوہار میں بادل برسیں گے والائی پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان مہکمہ موسمیات کے مطابق مصرادھار بارس سے ندینالوں میں سلابی صورتحال ہو سکتی ہے پی ٹی ایم اے نے خبردار کر دیا پاکستان آرمی ٹیم سپیرٹس ایکسسائز دوہزار چوبیس کا آغاز ہو گیا افتتاحی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر بپھی میں ہوئی ڈی جی ملٹری ٹریننگ نے ساٹھ کھنٹے کی پیٹرالنگ مشک کا افتتاح کیا مشکوں میں مبسرین سمیت بیس دوست ممالک شریک ہوئے خیبر پختونپا اسیملی سیکٹریٹ کا اجلاس طلب کرنے کا الامیہ جاری پہلا اجلاس اٹھائیس فروری کو گیارہ بجے ہوگا اجلاس میں نومنتخب ارکان حلف اٹھائیں گے